زبیر صاحب بتائیے گا فیصلہ باد میں جو پانی کی صورتحال ہے یقیناً آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کیا یہ پلانٹ صرف سیاست چمکانے کے لیے لگائے گئے تھے کیونکہ 47 پلانٹ ہیں یہ جن کی منٹیننس نہیں کی گئی آباد میں میں 47 تھے پورے ڈسٹک میں جو سیٹی میں مارے آتے ہیں وہ 30 کے راؤنڈ بولٹ ہیں اس میں کچھ میں ہمارے پاس اس کی کمیت تھی منٹ پاور کی ہمارے پاس شیڈول اسٹیبلشمنٹ میں بندے نہیں تھے تو انہوں نے پرونچل گورنمنٹ نے انہوں نے لگایا تھے پرونچل گورنمنٹ نے 2012 میں تو اس کو تین تین سال کی ایکسٹینشن دیتے رہے اس میں اب انہوں نے اچانک کمیں کہ آپ ٹیک آور کر لیں لیکن ہمارے پاس شیڈول اسٹیبلشمنٹ بندے نہیں ہیں پچھلے دن ہماری کمیشنر صاحب نے میٹنگ لی تھی اور ہم ان کو پروسس کر رہے ہیں آؤٹسورس کرنے کے لیے آؤٹسورس کریں گے انشاءاللہ تالہ سارے پلانٹ جو ہے نا وہ چلاشا آؤٹسورس کر کے پرونچل گورنمنٹ نے کس بیس پر آپ کو ہینڈ اوور کی ہے یہ تمام تر پلانٹ سے بس ان کا کوئی ان کے ساتھ وہ جو فرم تھی ان کے پاس ان کا کانٹریکٹ تھا کہ یہ بعد میں جو بھی لوکل گورنمنٹ کا ادارہ ہوگا کانٹریکٹ ہوتا رہا کہ اس کے بعد یہ ٹیک اوور کر لیں گے تو ہمارے پاس شڈول اسٹیبلشمنٹ کی کمی ہے اور اس کے بارے میں ہم نے گورنمنٹ کو آر ایڈی کو دو تین دفعہ لیٹر بھی لکھے ہماری میٹنگز بھی لوہر ہوتی رہی جب چیست صاحب نے اس کے اوپر ایکشن لیا تھا تو اس میں وہ ابھی تک ہماری شڈول اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپروو نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے پچھلی دنوں میں مجودہ ہمارے کمیشنر ہیں انہوں نے یہ ہمیں میٹنگ لی تھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آؤٹسورس کر دیں تو آپ کو آؤٹسورس کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ سارے ورکنگ کنڈیشن میں ہو جائیں گے سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں تقریباً 30 کے قریب ہیں یہ تمام طرح پلانٹس جو فیصلہ باد کے اسے میں آتے ہیں تو سر کیا آپ پلاننگ کر رہے ہیں آپ ظاہر ہے وہ خستہ حال ہیں بہت بری حالت ہیں ان کی وہ عوام کے زیرے استعمال ہی نہیں ہیں تو یقیناً ایک بڑا فنڈ بھی چاہیے ہوگا اس کے لیے آپ نے پھر گورنمنٹ سے بات کی ہے پروینشل گورنمنٹ سے یا پھر وفاقی حکومت سے آپ نے کسی فورم پر آواز اٹھائیے نہیں سارے پلانٹوں کا خستہ حال نہیں ہے وہ اس میں گل بھرگ والا ہے وہ چل رہا ہے اس میں ایک ہمارے سمنہ باد میں ہے ایک اس طرح اور میرے نالج میں ہے کوئی یوسی وائز لگے ہوئے ہیں اس میں کچھ چل رہے ہیں لیکن کچھ کی وہ جو یونین کونسل ہم نے فیصلہ کیا تھا ایک اس وقت آئی سے کچھ تین مہینے پہلے چار مہینے پہلے چیئر میں نے یونین کونسل جو ہیں وہ اس کو لینے کے لیے تیار تھے ہم نے کہا تھا ہم نے جو یوٹلٹی بیلز ہیں اور فیلٹر ہیں وہ ہم چینج کر دیا کریں گے باقی جو ان کا پاس یونین کونسل کے اندر یہ پلانٹ ہیں اور وہ ان کا جو نائب کا حصد ہے وہ ان کو چلا دیا کرے گا اور اس کا جو آخراجات ہیں وہ میسے کارپریشن برتاشت کر لے گا